اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اپیسوڈ ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے بلخصوص ان باتوں کی طرف ہم نے صرف اشارہ دیا ہے جن کی وجہ نہ جاننے کی بینہ پر یا کچھ ایسی باتیں جس کی وجہ سے پراؤلم ہو جاتی ہے ماں باپ دور ہو جاتے ہیں اپنے بچوں سے یا دور کر دیا جاتا ہے اس سے کیسے بچا جائے نوجوانوں کے اندر کیا جذبہ کیا جوش کیا ولولہ ہونا چاہیے وہ ساری باتیں بتائے گئی ہیں آج کچھ اور باتیں رہ گئی ہیں باتیں تو بہت سی ہیں لیکن بس موٹی موٹی باتیں آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے گھر واقعی ایک جنت بنا رہے آئیے پہلے روبرو کرا دیتے ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے جو لاو فیکلٹی الہاباد یونیورسٹی میں پروفیسر ہے سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو خود سب سے پہلے رہی تھی بات میں سن رہا ہوں آپ کو یہ چار پانچ چھ سات ایسی بھی تعداد ہم نے دیکھا ہے کہ دس بچے ہیں یہی دو ماں باپ جو ہیں ان کو سب پار لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہی جو بچے بڑے ہو نوجوان ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں انہیں تقسیم کر دیتے ہیں ایک مہینہ تم پالنا ہے ایک مہینہ تم پالنا ہے ایک مہینہ ہم پالیں گے یا ہم سے اتنا لے لو یا ہم سے اتنا پیسہ لے لو دو پہلو ہے کہیں کہیں مجبوری ہوتی کہیں کہیں مجبوری نہیں ہوتی ہے ہاں آپ صحیح کہتے ہیں مگر دیکھیں جو ہم لوگوں نے پہلی منزل پر بات کی تھی فرسٹ اپیسوڈ میں یہ بات آئی تھی کہ اس میں وہی ایک نیچر کا فرق ہو جاتا ہے آپ جو محبت کرتے ہیں تو جب محبت انسان کرتا ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف کو جھیل لیتا ہے بلکہ وہ تکلیف معلومی نہیں ہوتی نہیں جو بہت مشہور ہے کہ جب آسمی کسی چیز میں ایسے میں اُلت جاتا ہے جب جناب یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹنی تو انہیں انگلیوں کے کٹنے کا حساس نہیں ہوا نہیں ہوا زخم کا حساس نہیں ہوا جب اسی چیز کو آپ ایک برڈن کی طور پر کرتے ہیں کہ آپ کو برڈن لگے گا تو وقت کاٹے نہیں کرتا بوجھ یہ ہو جاتا ہے یہ ٹائم چونکہ اولاد اس کو عموماً جو ماحول ہو گیا ہے اور یہ پرابلم میٹیریالیسٹک سوسائٹی کی ہے جو بہوتک وعد آیا ہے مادیت پرستی جو آگئی ہے اس کی ہے وہ ماں باپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ان سے ہم کو محبت ہے اصل وہ جڑ ہماری وہ ہیں ان کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں انہوں نے مدد یہ نہیں سوچتے بلکہ وہ سوچتے یہ اتنا کھا جاتے ہیں ان کی دواؤں پر اتنا خرش ہو جاتا ہے یہ اگر سمٹ جائیں یہ چلے جائیں تو یہ پیسہ بچ جائے گا یہ ہو جائے گا تو وہ ایک بوجھ سمجھنے لگتے تو بھی لوگ کسی صورت سے جب کوئی چیز آپ بوجھ سمجھنے لگیں گے تو آپ اس کو اتار پھیکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں دوسرے وہ سب آدمی جیسے معلیہ آپ نے کہا کہ ایک آدمی کے چار بیٹے ہیں چھے بیٹے ہیں مسئلہ اب وہ چھے بیٹے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مقابلہ وادی کی یہ تو نہیں کرتا سب ہمیں بس کیے جارہے ہیں ماں باپ میں وہ چھے ماں باپ نہیں ہوتے وہ ایک ہیں ان کا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کسی سے بلکہ یہ سب ان کی اولادیں ہیں یہ آپس میں کمپیٹیشن والے ہو جاتے ہیں جبکہ یہ ہر عدمی کی ذمہ داری تھی چاہے اس کو اگر دوسرے رکھ سے دیکھیں تو آسان ہو جائے بات اور ورخ یہ ہے ہم اکیلے ہیں پانچ بھائیوں میں اکیلے ہیں جو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پانچ میں ہمارا سیلیکشن کر دیا کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں ہندو پرانی کہانیوں میں ہے شرون کمار اس زمانے میں اپنی ماں اور باپ اندھے ماں باپ کو تیر سیادتہ کرانے کے لیے نکلا تھا اور کندھے پر لادے ہوئے چلا جا رہا ہے شرون کمار آج تک زندہ ہے کہ نہیں ہے نام زندہ ہے اس کا نام شرون کمار کا زندہ ہے کتنی اولادیں مر گئیں جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں جس قسم کی آخر میں ایک دن مر ہی جائیں گی اور اگر زندہ بھی رہیں گے یہ تو جتنے دن زندہ رہیں گے برائی کے ساتھ زندہ رہیں گے یا ایسے تھے ہوگا کمایا ہوگا دیکھیں نام بھی اس طرح سے شرون کمار کے زندہ ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے ہیں مگر غیر مذہب والے بھی یاد کر رہے ہیں نہیں دیکھیں نا غیر مذہب والے کیوں یاد کر رہے ہیں اچھائی ہے ہیومن ویلوز کامن رہتی ہیں اگر کوئی آدمی انسانی قدروں کے لیے ہیومن ویلوز کے لیے جو ہمارے معنوی مولے ہوتے جو کہلاتے ہیں ان کے لیے کچھ کرے گا تو زندہ رہے گا وہ کسی مذہب کا ہو صحیح بات ہے مسلمان ہو ہندو ہو ہم اس کو ایک ہندو کی حیثیت سے یا ایک عیسائی یا یہودی کی حیثیت سے مسلمان کی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہم اسے ایک انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جو اپنی مواب کی خدمت کر رہا تھا وہ ہے یہ دیکھئے یعنی ہائے ہائر ویلوز ہماری کیا ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں تو خواب دیکھ رہا ہوں تمہیں زبا کر رہا ہوں جی خواب میں آپ زبا کر دی یعنی گویا آدمی سبق یہ دے رہا ہے کہ اگر مواب یہ اس پوزیشن پر بھی آ جائیں کہ وہ آدمی کی زندگی ختم ہو رہی ہے ان کے لیے ماننے تھوڑی دیر کو تو بھی وہ تیار ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے یہ مججیوں مذاہب دیتے ہیں جن انسانی قدروں کی بات کرتے ہیں اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہیں گے تو یہ سلیہ سن سب کو لینا چاہیے یہ سبق سب کو لینا چاہیے اس رخ سے بھی بات ہونا چاہیے خالی یہ نہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی یہ تو ہیومن ویلوس کی بات ہے ماباب خالی مسلمان دھڑی ہوتے ہیں ہر قوقع و ملت میں ماباب ہوتے ہیں وہی خدمت کرتے ہیں وہی سیوائیں کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ویسے ہی حق ہے کون کو ریوارڈ ملنا چاہیے باز اوقات ہمارے بہت سے ناظرین ہیں اکثر چینل ویلن کے ذریعے بہت سے واقعات بیان ہوتے ہیں لیکن کیا تجربہ آپ کا رہا ہے کہ اکثر تین چار بیٹے ہیں مگر کوئی ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ماباب کے دیکھ بھال کرتا ہے کیا آپ کو لگا آپ چونکہ خدا کا شکر ہے اس سے عمر میں ہے اور دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے وہ بچہ جو ماباب کے زیادہ خدمت کر رہا ہے اس کی زندگی میں بدلاؤ کیا رہا ان کی گزر جانے کے بعد یا ان کی زندگی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام جو ہمارا تجربہ ہے کوئی بھی نیکی کرے گا تو وہ تو قیامت میں جو کچھ ہوگا اور جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ مگر ریوارڈ یہاں ضرور ملتا ہے یہ ہے دوسرے ہمارا ایک کونسپٹ ہے پورا سلے رحمی سلے رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ برے ہی کیوں نہ ہو اور سلے رحمی میں نمبر ون پر ماں باپ آتے ہیں سب سے پہلے ہیں چاہے وہ خراب برطوبی کریں اچھا مان لیجئے ایک آدمی کا باپ پاگل ہو جائے کوئی سامان اٹھا کے مار رہا ہے پھیک رہا ہے تو کیا کرے گا وہ بھی اس کو الٹا لٹکا دے گا کیا کرے گا باپ کو نہیں ظاہر سے بات سا ہے کہ بھئی یہ تو ایک بھی ڈیزیز ہے مگر باپ ہے میرا اور ماں ہے اسی تو مقصد یہ ہے کہ سلے رحمی کرے گا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم لوگوں سمجھایا ہے بہت اوقات اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا نمبر ون پر تو وہی لوگ آگئے اس کی عمر جو ہوتی ہے تین سال رہ جاتی ہے لیکن اس کے سلے رحمی کی وجہ سے اللہ اس کو تیس سال کر دیتا ہے اللہ ہو اور بلکل الٹا ہے ان سے قطع رحمی کرنے والا ان کے ساتھ بتسلوکی کرنے والا اس کی عمر تیس ہوتی ہے اس کو تین کر دیتا ہے مچہ یہ تو دیکھئے بلکل آپ نے وہ دیکھی ہے یعنی تصویر جو مذہبی تصویر ہے بگر میں کہتا ہوں یہی تصویر نفسیاتی بھی ہے جو آدمی سلے رحمی کرے گا اپنے رشتداروں سے اچھا سلوک کرے گا وہ خود پر سکون رہتا ہے اور عمر کا تعلق سکون سے ہے اگر آپ بے سکون ہیں آپ بے اتمینان ہیں تو پھر آپ کو بلڈ پریشر بھی ہوگا مریض مرض بھی بڑھیں گے ان کا شگر ٹینشن سے بڑھتی ہے جو آدمی اپنی ماں باپ کے ساتھ بس سلوکی کر کے بیٹھا ہے وہ کیا ٹینشن میں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کے اوپر جو ذاتی اثرات ہوں گے وہ تو ہوں گے یعنی جب آپ اپنی روح کے خلاف کام کریں گے تو ٹینشن میں آئی جائیں گے سگر تو اپنے آپ شوٹ اپ ہونی چاہیے آپ کی ایسی بلڈ پریشر بڑھ نہیں چاہیے تو جس آدمی میں پچیس سو مرض آگا ہے وہ سب ابھی مذہبی باتیں کو جانے دیجے کہ ماں باپ کی بدنوائیں لیں ہیں میں تو کہتا ہوں کہ دنیاوی اعتباد سے بھی ہے آدمی اتنا پریشان ہے کہ اس کو تو مر نہیں چاہی جلدی سر ریسرچ تو بہت آتی رہتی ایک ریسرچ ہمارے نگاہ سے گزری ہے کہ جب انسان میں چرچرہ پن پیدا ہو یعنی غصہ آئے گا اور بہت زیادہ وہ ہوگا تو ایک کوئی جیسے ہارمونز ہوتا ہے اسی طرح کچھ لیکوڈ اس کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے جو اس کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے جب بیمار ہوا ظاہر سی بات ہے پھر یہ دیکھیں جو عبادتوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سکون بخش دی قرآن کہتا ہے اس بات پر یقین کر لو جان لو کہ اللہ تعالی کا ذکر جو ہے دل کو اتمینان دیتا ہے دلوں کو سکون دینے والا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے تو جیسے اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے ویسے ہی اللہ کے حکم کی پابندی بھی سکون دیتی ہے جتنا اللہ تعالی کے حکم کی پابندی کی جائے گی اتنا ہی سکون حاصل ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کسی آدمی کو وہ صحیح راستے پر چل رہا ہو اور اس کی اس دنیا میں مدد نہ کرے جو آخرت ہے تو وہ اپنی جگہ ہی ہے کیا تجربہ رہا آپ کا یعنی یہاں پر ایسے لوگ جیسی اولادیں جنہوں نے اپنے ماں واپ کی خدمت کی ہے خود ان کو ذاتی طور پر ریوارڈ ملا اور اگر ان کو اس ریوارڈ اس وقت نہیں ملا تو ان کی اولاد کو ریوارڈ مل گیا جو ہم نے ہم نے دولت کمائی اگر ہم اس سے فائدہ نہ بھی حاصل کر سکے تو ہماری اولاد تک گئی اور اگر وہ اولاد تک نہیں تو اس سے بھی آگے پاسان کر جاتی ہے ویسی ہی سیچویشن اس میں بھی ارائز کرتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ نیکی خود بھی حاصل کرتے ہیں ان کی نسل میں بھی نیکی جاتی ہے یہ آگے وقتی چلی جاتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ماں واپ کے ساتھ انسان جب اچھا سلوک کرتا ہے تو یا بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ حاصل بھی کرتا ہے بے شکل یعنی ہمارے ہوں ایک کہاوت تھی کہ بے با عدب با نصیب اور بے عدب بے نصیب یعنی جو آدمی عدب کرتا ہے محبت کرتا ہے بزرگوں کا تو اس کا نصیب اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے جو نہیں کرتا ہے وہ بدنصیب ہو جاتا ہے خود اس کی قسمت بھی خراب ہوتی ہے تو اس رخ سے بھی ہے کہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جلی بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جللی جللی وہی ہے ہے تو میٹر بہت سے لیکن اس میں کلوز کرنا ہے ایک مسئلہ اکثر یہ معاشرے مورتا ہے لڑکا تھا ماں باپ کے ساتھ ہے بھائی بہن سب کے ساتھ میں ہے اسی ماں باپ نے انہی ماں باپ نے بچے کے شادی کی اب جو زوجہ آئی جو بیوی آئی تو کہیں کہیں یہ سننے میں اکثر آ جاتا ہے کہ جب تک یہ نہیں آئی تھی تب تک ہمیں بہت پیار کرتا تھا محبت ہر چیز ضرورت پوری لیکن اس کے آتے ہی ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ تو اب ہم سے محبت بھی نہیں کرتا اور نئی رہنا اس کے ساتھ ہم کو ہم کو الگ کر دو اور وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ضعیفی کے جو یہ رخ ہے کسی عورت کے آنے پہ جو بیوی کے شکلے میں اس کے بیٹے کی آئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں کہ بہت یہ ایک بہتی یعنی وائیڈر ٹاپک ہے یعنی یہ بالکل ایک الگ سوشل آسپیکٹ ہے لیکن اس حد تک ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو میں یوں کہوں کہ آدمی جس سے قربت رکھتا ہے اس کو الزام نہیں دینا چاہتا یعنی چونکہ ہم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اس سے قریب ہیں تو اب اگر بیٹے کو برا کہتے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ بہو کو برا کہتے ہیں یعنی ڈائیورجن ہم دوسری طرف کر دیتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ قائدے سے رہتا اور قائدے سے کرنا چاہتا تو جو اس سے محبت کر رہا تھا وہ بھی خیال کرتا تو اصل الزام آدمی اپنے بیٹے کو دے نہ کہ اپنے بہو کو کہ جب سے یہ آئی ہے تو وہ کیا یہ مستقل یہ تھوڑی کہتی ہوگی کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو تو یہ پرابلم اس لیے آرائز کر جاتی ہے کہ یہ تو تھا ہی جس وہ ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں کہا بت ہے کہ اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ یہ اونگ تو رہے ہی تھے کسی آدمی دھکا دے دی اگر پڑے وہ ہے تو اس کا بزاج ہی نہیں تھا ورنہ ایک بات ہے کیا شوہر ہر چیز میں اپنی بیوی سے کمپرمائز کر لیتا ہے نہیں کرتا نہیں کرتا کتنی چیزوں کو تو سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں کیوں کمپرمائز کر رہا ہے اس کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ ایشو صرف دوسروں کی صرف نہیں جاتا ہے مگر یہ کی وائیڈر اسپیکٹ ہے یہ کبھی اس پر غور کرنا ہے تو طرفہ ہوتی ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے یہ ایشو ہے اس میں نمبر آف پوائنٹس انوالو ہے لیکن یہ چونکہ آپ اولڈ ایج کی بات کرنا تو اولڈ ایج میں یہ کہ پیرنٹس کی ضرورت ہے اور بہو کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ ساس سر جو ہیں وہ بزرگ ہیں تو ان کا خیال کرنا چاہیے جیسے اپنے ماں باپ بیسے شوہر کے ماں باپ اس کو یہ جذبہ ساپنے رکھنا چاہیے اس کو بھی معلوم ہونے تھے کہ ہماری ماں کس طرح بیہیو کرتی ہیں ہمارے باپ کس طرح بیہیو کرتی ہیں تو اگر ان کے بیہیوئر میں بھی کوئی فرق ہے تو اس کا لحاظ کھانے برداشت کرنا چاہیے جوانہ آدمی برداشت کرتا ہے بڑا آدمی کیا برداشت کرے گا مقصد یہی تھا ناظرین اس سے پورے سیریز کو پہنچانے کا کہ برداشت بہرحال نوجوانوں کو ہی کرنا ہے اگر برداشت کا بانت ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ ضعیف حضرات جو زندگی اور ان کو ملی ہے تو شاید یہ بھی ٹوٹ جائیں گے اور وقت سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر جائیں گے رخصت ہو جائیں گے کیا کہیں گے آپ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بچے بڑی عذیت دیتے ہیں وہ بچے چھپا لیتے ہیں اپنے درد کو کہ ارے معاشرے میں جو عزت ہے وہ خراب نہ ہونے پائے اور یہ سلسلہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ بڑی بری نوبت ہو جاتی ہے تو کیا اس کو پولیس یا معاشرے میں جو بزرگ حضرات ہیں جو سینئر لوگ ہیں انہی بزرگوں کے کیا شیئر کرنا چاہیے ہاں بالکل دیکھیں یہ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کی کوئی دیکھیں ایک سٹیج تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیوریبل ہے علاج ہو سکتا ہے تو اگر آپ علاج کر سکتے ہیں تو آپ علاج کر لیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دقت ہے ہمارا جو بڑا بھائی ہے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ لوگ اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں تو ہم ان سے شیئر کریں کہ ہماری یہ پریشانی ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے گانٹھر خود رکھنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر ہم دوسروں سے بتا دیتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ بھائی تمہارا مشورہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے جی جی اب خدا نہ کہتا ہے اس سے بھی بڑی بات ہو قتل کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہے یا مارنے کے لئے تیار ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر لوگ کس لئے ہوتا ہے لوگ اسی لئے ہوتا ہے کہ قانون کی اس کا سہارہ لیا جائے اور وہ کیا جائے سوال یہ ہے کہ جو اپنی عبرو اور اپنی ریسپیک کا خود خیال نہیں کر رہا اس کی عزت و عبرو آپ کیا بچا رہے ہیں کیا بچا رہے ہیں صحیح اور پھر یہ ہے کہ جو چیز خرابی کی اسٹیج پر پہنچ گئی اسے آپ روک نہیں پائیں گے اگر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ دھوان روک تھوڑی پائیں گے دھوان اٹھ کر کے واہر آہی جائے گا آہی جائے گا اب اتنا صحیح دس منٹ بعد تو ویسے ہی آج نہ صحیح دس دن بعد یہ معاملہ سامنے آ جائے گا تو کسی چیز کو آخری حد پر لے جانے کے کیا ضرورت ہے جو پہلی جگہ ہے وہیں براب اسے کبر کر لی جائے دیکھیں چھوٹی ملی ٹھیک ہے ایک جو ہے مسئلہ یہاں سے اٹھاتے ہیں جو ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ اس عمر میں نہیں ہے لیکن بہرحال آپ لوگوں سے بات کر کے اور ساتھ میں رہنے کی بینا پر جو تجربات حاصل ہوئے ہیں اور شاید اس سوال اور جواب کے ذریعے بہت سے لوگوں کی زندگی بھی بدلاؤ آ سکتا ہے ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے اور آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا ہے یقینا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پتی پتنی پتی چالیس یا پیتالیس سال کے بیچ میں تھے پتنی کا انتقال ہو گیا یعنی چلے گئے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے بچے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے اب یہ بیپھرے پڑے ہوئے ہیں بیٹا بیٹی ابباجان شادی نہیں کریں گے پتا جی ہے دوسری شادی مت کیجئے گا اب ان کا بچپنا ہے جو ان کو معلوم نہیں کہ ضعیفی میں ایک ضرورت ہوتی ہے تو ان بچوں کو کیا سمجھائیں گے یا خود کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے نہیں دوسری پتنی یا دوسری بیوی لائیں گے تو ایک سوتیلہ پن پیدا ہوگا اور گھر تباہ و برباد ہو جائے گا لیکن وہی پتی جب بوڑے ہوتے ہیں تو بڑی تکلیف سے ان کا گزارہ ہوتا ہے کیا کہیں گے یہ ہے بچوں کی یہ غلطی ہے اور ان کو بات کو سمجھنا چاہیے ایک سٹیج تو وہ ہو سکتی مثلا ایک صاحب ستر سال کے ہیں وہی بھی مار گئی وہ تو خود بھی اس سٹیج پر نہیں ہے لیکن اب یہ اس سٹیج پر ہے بلکہ آپ دو طرفہ بات دیکھیں یعنی مگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے جو اور ماں جو ہے تیس چالیس چالیس سال کی ہے تو وہ بھی شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے شریعت کے اعتبار سے یا دھرم کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی ہے تو ان کو خود خیال کر اچھا وہ کیا سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں پھر کھانا ان کو مل رہا ہے ناشتہ ان کو مل رہا ہے لیکن ایک بات ہے کہ جو گفتگو بات چیت بچوں سے ہم کو امید ہے کہ کریں گے خالی یہ وہ ان لئے کہ ٹھیک ہے آپ بغیریت ہیں وفلا ہے وعد ان کی ختم ہو گئی لیکن ایک آدمی جو اپنے ہم امن لوگوں سے ایسے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے یہ بھی جو آپ نے سوال اٹھایا ہے بالکل سماجی ہے یہ سماجی اس لیے ہے کہ چونکہ سماج میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ برا ہے وہ اصل پر اپنے اممہ بس نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جیسے میں کہہ تو وہ مان لے جیب کہ ایک آدمی ہے اس کا لڑکا بیس سال کا ہو گیا ہے بھائیس سال کا ہو گیا ہے اور اب پھر اس کی ماں کیا ولادت ہو رہی ہے اب وہ شرمارہ ہے کہ لوگ کہیں گے تو وہاں اممہ کیاں بچہ پیدا ہونے والا وہاں چالیس سال کی ہو گئی اب یہ کوئی ایشو ہے یہ یہ بالکل ایک نان ایشو کوئی ایشو بنایا جاتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا صحیح بات وہ میں نے جیسے آپ دیکھتے ہیں تو میں نے بھی کوئی سیریل اسی طرح کہا تھا کرائمز کے اوپر تھا اس میں یہی تھا کہ وہ پوری بہو و بیٹے چاہتے تھے ان کی ساس پرگننٹ ہو گئی تھی اور بہو بیٹے گیا ہے بچہ ہونے والا تھا یعنی یہ ایشو اس پیش کے بعد تو وہ اس نے پتہ نہیں کتنی ترقیبیں لگائی تھی کبھی فرش کے اوپر مکھن پھیلا دیا سابن پھیلا دیا کہ ساس گر جائے ہو بچہ مر جائے ہو کبھی آخر میں وہ خود ہی گری خود اسی کا بچہ مرا تھا اور وہ ساس حضور جانتے تھے یعنی وہ بیچارے اس کو آوائیڈ کر جاتے تھے ایسی دوائیں ان کو ایسے پتے کھلا دیئے کھلانے کوشش کی جس سے وہ ہو جائے صرف اس لیے کہ مطلب ایک شرم جو سماجی شرم ہے اس کے اعتبار سے جب ان کا ایک لڑکا تھا مطلب ایک بچہ اور ہو جاتا یا ہو گیا کہ نون ایشو کو آپ ایشو بناتے ہیں یہ ایشو ہے نہیں کوئی کہیں کچھ کہیں کیا لینہ دینا ہے صحیح بات ایک بات صحیح ہے یا غلط اچھا کہنے والوں کو کہیے تو وہ آپ نے دو کہاری سنی ہوگی نا کہ وہ بیٹے گذہ بیٹے چلے جا رہے تھے وہ کہاں صاحب عجب ظالم لوگ ہیں وہ گذہ اتر آئے باپ بیٹ گیا وہ کہاں جب باپ ہے بیٹا بیٹا پیدل جا رہا ہے یہ باپ بیٹا ہوا ہے وہ بیٹا بیٹ گیا کہاں جب بیٹا ہے اس کا بڑا باپ پیدل چل رہا ہے آخر پہ وہ دونوں پیدل چلنے لگے تو انہوں سباجی نہیں کہا کہ جب بے وقوف ہیں گذہ یہ ہیں کہ وہ ہے کہ گذہ ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے یہ لوگ بھی پیدل چلے جا رہے ہیں کوئی تو بیٹ جاتا ہے آپ یہ بتائیے کہ اس چار کے علاوہ پانچویں سیچویشن وہ کیا کرتے تو آپ کسی چیز پر یہ چاہیے کہ سماج میں کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا کوئی کچھ کہے گا نہیں انہوں نے کہاں کیا غلط بات غلط ہے کوئی کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے لیکن جو بات غلط نہیں ہے انہوں نے کوئی کچھ کہیں آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے تو اس لئے میں اس ایشو کو کہہ رہا ہوں کہ اس پر توجہ رہنی چاہیے کہ یہ واقعتاً کوئی میٹریل بات نہیں ہے یہ سوچنا دیئے کہ اس آدمی کی کیا ضرورت ہے کیسے پوری ہو سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہے تو ان کو خود ہی اس میں سپورٹ کرنا چاہیے خود بچوں کو ہی آگے بڑھنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ایک مناسب بات ہے ہے اور کیا کرنا ہے اچھا دیکھئے آج کا ایشو ہے میں آپ کو بتاؤں پرانے زمانے میں آپ آ جائیے اتنا فرق ہوتا تھا کہ ایک بیوی کا انتقال ہو گیا ان کی بچییں بڑے بڑے ہیں بچیاں بڑی بڑی ہیں خود کے بعد دوسری شادی کر لی ان سے اولادیں ہوئیں ان میں آپس نے بہت اتحاد و اتفاق رہا جی رہا تو جب یہ بات آج سے بچاس سال ساٹھ سال پہلے ہو سکتی تھی تو آج کیا قیامت آ گئی کون سا اتنا بڑا پریورتن ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج نہیں ہو سکتا ہو سکتی یہ ایشو نہیں اس میں تو خود بہت ہی سالیڈلی اور اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم نے جانبوش کے جو یہ سوال اٹھایا تھا ہم اس اینگل پہ زیادہ بات آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو پتی ہیں جنگے پتنے کا یا جو شاہور ان کے بیوی کے جو انتقال ہو گیا ہے تو جب یہ شادی کر لیں گے تو جو ضعیفی میں جانے کے بعد جو انہیں سکون چاہیے جو انہیں سکون چاہیے یقیناً پیر میں درد ہو رہی ہے سر میں درد ہو رہی ہے بھول جا رہے ہیں دعویہ کھانا یا نہیں کھانا بچہ تو آفیس میں پڑا ہوا ہے بیوی انس کی بیوی کام کر رہی ہے تو اس اینگل سے ہم نے زیادہ نہیں یہ ہے بھی ایسا مطلب میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف ایک انسان کو کھانے اور کپڑے اور گھر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انسان کو ایک دل کا درد ہے سٹیسفیکشن ہے بات نہیں ہے جو لڑائی ہوتی ہے وہ بھی دلچسپ ہوتی ہے کوئی تو ہو جس سے ہم وہ بات کہہ سکیں غصہ کر سکیں اور کسی کا غصہ سہ سکیں یہ بھی ایک مزے کی بات ہوتی ہے اپنا ہے ایک دوسرے سے مزاق ہو رہے ہیں وہ ہم بیٹے سے کیسے کریں گے بہت سے ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں یا ہم بھئی اگر ہم ایک شریف آرہ ماحول ہے یہ تو ہم ایسی کوئی بات اگر ہمیں ناغوار بھی ہو جائے گی تو ہم بہت سے غصہ نہیں کر سکتے بچہاری اس کو تک ہیومیلیئیٹ ہوگی اور کیا اچھا بی بی اے سے کہہ سکتے ہیں غصے میں مزمان لیجئے اب اس وقت غصہ آگیا تھا دوسرے وقت بات برابر کر رہے ہیں زندگی اسی طرح چلتی ہے یہی تو ہے یہ جو زندگی کے جو different shades ہوتے ہیں یہ بھی تو زندگی کو زندگی بناتے ہیں نا تو یہ ہے کہ پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اسٹیج کیا ہے اس کی خواہش کیا ہے اس کی اعتبارت سے ہونا چاہیے بطلب یہ نا کہ ہماری زندگی ہے تیہ دوسرے کر رہے ہیں ہمارے اولادیں تیہ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے بہت زیادتی کی بات ہے صحیح چلیے آگا ایک آخری جلی سے ہم چاہیں گے اس کا جواب دے دیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جوانی کو پار کر کے جب ضعیفی کی طرف پہنچتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ واپس پڑ جائے اپنے اس وطن اپنے اس مٹی کی طرف بہرحال رکاوات اس لیے بنتے ہیں کہ ان کا کیریئر سامنے یہ ضعیف ہو کر کہ اگر وہاں پلٹ رہے ہیں گاؤں کی طرف اپنے وطن کی طرف تو کوئی نہ کوئی پھرینے چاہیے اور اگر ان کے بچے ساتھ میں جاتے ہیں تو ایڈوکیشن سے کہیں 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 ہو سکتا ہے ایڈوکیشن سے دور ہوں پھر وہ جو سیلری یا جو انکم آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی ہے تو ایسی حالت میں بودھرگوں کو کیا کمپرومائز کرنا چاہیے یا بچوں کو کیا کرنا چاہیے تو ایسا تجربے والی بات یہ دیکھیں ایک بات ہے یہ بڑی ایک کمپلیکس پرابلم ہے بہت کمپلیکس پرابلم ہے اس کا کوئی ایک سلوشن بھی نہیں ہے یعنی مطلب یہ ہر آدمی کو خود ہی اشتہاد کرنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے یا میں کیا کر سکتا ہوں یہ بام بھی اگر دیکھا دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہی نہیں میں العباد میں آپ نے کئی دوستوں کو جانتا ہوں وہ تو شہر میں رہتے ہیں بگر ان کے بچے پڑھ لک گئے اور ملک کے واہر ہیں اب وہ کیا کر سکتے ہیں مطلب آپ تو گاؤں دہاد کی بات کر رہے ہیں وہ شہر العباد میں رہتے ہیں ان کے لئے بھی ممکن نہیں کہ وہ جاگے نیویورک میں رہنے لگے اس نیویورک والے کے لئے بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ واپس آ جائے تو اب یہ کہ ایک adjustment ہوگا جو adjustment adjustment انسان کو کرنا پڑے گا ذہنی طور پر کہ بھئی اگر ہم اپنی یا تو ایک صورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں وہ کوئی بھی آدمی ہے آج وہ career کا down لگا دے بھئی ہماری کتنی عمر ہے جتنی عمر ہے وہ پانچ سات سال کے لئے اپنی نوکلی شوڑ کے چلا ہے اب آدمی خالی کھیت محل چلا رہا ہے یہ اس کے لئے possible نہیں ہے اچھا وہ ہم وہاں نہیں جانا چاہتے ہم وہاں رہا ہے کوئی رشتے دار ہو جو اس کی خبرگیری کر سکے اچھا آج کی دیر میں رفان صاحب مشکل نہیں ہے اتنا communication ہے کہ آپ صبح بھی اپنے لڑکے سے بات کر سکتے لڑکی سے بات کر سکتے ہیں دو پہرے بھی کر سکتے ہیں شام کو بھی کہا واتس ایپ پر تصویریں بھی دکھ سکتی ہیں گھر پکھانا پک رہا ہے یہ سب آ رہا ہے اور تصویریں آ رہی ہیں اور آئی ہے مہ بابات ہو رہی نہیں جانے کتے سسٹم سائٹ بہت سسٹم سائٹ تو آپ وہاں نہ رہ کے بھی وہاں ہیں وہ یہاں نہ رہ کے بھی یہاں ہے تو جو ایک بیلنسنگ یہ بھی ہو سکتی ہے مگر یہ کہ الگ الگ اس کا کمپل کرنا کہ نہیں آپ یورکی میں رہیے میری نگاہوں کے سامنے رہیے خلیر رہنے سے نہیں ہوگا آپ کا گھر بہت بڑا ہے آپ کا بنگلہ بہت بڑا ہے مگر کوئی آدمی نہیں ہے دن بھر آپ بھی غائب ہیں وہ بھی غائب ہے وہ خالے ٹی وی دیکھیں گے اس سے زیادہ ہے ان کو کچھ نہیں یہاں گاؤنگ میں ادحاد میں رہتے ہیں چار آدمی آئے بیٹھے ان سے باتیں کر رہے ہیں انہی کے عمر کے لوگ ہیں پرانے قصے چھڑے ہوئے ہیں میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ یہ سیل سیڈیسفیکشن والی بات ہے اب میں آخری سٹیج میں مان لی جب میں ہوں الہباد سے اب اس کے بعد میں پونہ میں چلا گیا اور رہنے لگا اب مورمد مجھے کوئی جانتے ہی نہیں میں صحیح بات ہے میں وہاں کیا کروں بگلور چلا گیا ہوں جگہ بہت اچھی علاوہ سے بہتر جگہ ہے بگلور لیکن صرف جگہ نہیں چاہیے مجھے بلکہ بسحال تو اچھی نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مشہور ہے کہ نالی کے کیڑے وہ مقبل کی ڈیبیا میں رکھ دیا ہے تو مر جائے گا تو چیز ماحول کا جو عادی ہوتا ہے اگر وہ دیہات کا ہے ماحول کا عادی ہے تو بھئی وہ دیہات کا ہے شہر کا ماحول کا عادی شہر کا تو اب جیسے کوئی عادی بمبئی میں نوکری کرتا تھا جیسے اس کا جذبہ ہے کہ میں اپنے گاؤں میں لوڑ جاؤں تو آخر وہ بھی تو بمبئی آیا تھا گاؤں چھوڑ کے صحیح بات اپنی اولاد سے یہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ چلی جائے وہاں یہ بمبئی میں سیٹلڈ ہے رہے کبھی ہم آ گئے کبھی وہ آ گیا کبھی چلے گئے اصل بنیاد ساتھ رہنا نہیں ہے دیکھیں اول لے جو یا جو بھی ہو آپ سمجھ لیجئے اصل بنیاد محبت ہے محبت اور محبت دور سے بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا وہ پورا لکھ ہو سکتا ہے وہ مجھے آپ نے وہی بیان کیا تھا میں نے بھی کسی کا بیجا تھا وہ میسیج میں مجھے ایک تصویر تھی کہ باپ موبائل لیے ہیں کسی کو دکھاتے ہیں کہ کچھ خراب ہو گیا ہے کیا تو کہتا ہے کہ وہ کہ نہیں خراب کیوں کہہ لے جب میں اپنے بیٹے کو فون کرتا ہوں تو نہیں ملتا وہ فون ٹھیک تھا اس کا بیٹا اٹھاتا نہیں تھا اس کو وہ گھنٹی جاتا اس کو جاتی نہیں ہے وہ فون اٹھاتا نہیں ہے یہ فون کچھ خراب ہے کیا یعنی آجوہ دیکھ اب وہ ایسا بیٹا چاہیے یہاں سامنے بیٹھا ہوا ہو چاہا آفس میں ہو چاہا وہ کس کام کا اور ایک وہ ہے کہ جو میلوں دور ہے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے محبت کرتا ہے تڑپ رہا ہے بیٹا ہو بیٹی ہو ان کے جذبے تو وہ کہیں ہو ابھی کیا کم مثلا یہ نا کہ جتی زندگی ہے تو یہ پورا ایشو ہے ایڈجسمنٹ کا ایڈجسمنٹ کا ہے اور الگ الگ لوگوں کی الگ الگ سیچویشنس ہیں اب ہاں نیجے مان لیا ایسے ہی پیرنٹس ہیں کسی کے وہ ایکیوٹ ہیں کہ کسی وقت بھی ان کو ہارٹ ٹیک ہو سکتا ہے اب گاؤں میں رہ رہے ہیں ہارٹ ٹیک ہو گیا ڈاکٹر کیا کرے گا تو ان کو مام بہی مرنے چاہیے کہ فوراں کوئی کلی ان کو ریمیڈی مل جائے ان کو چیک اپ پر رہنا چاہیے ایک نارمل ہے سیٹ ہیں فٹ ہیں اپنا ٹھیک ہے چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں وہ رہ سکتے ہیں وہ گاؤں میں رہ لیں ان کو اپنا خوشو اس سکون سے تو اس لیے کہ اس کو پیرنٹس بچے وہ سب اس کو اپنے آپ سمجھیں کہ کیا چیز سوٹیبل ہے ان کی سیچویشن میں جیسی ان کی سیچویشن اوہ ایسا ایڈجس کر لیں اس کے لیے کوئی ایک ہارڈ ان فاس رول آپ نہیں بنا سکتے ہیں چلی بہت شکریہ عادت کرتے ہیں ناظرین اپنے پروگرام کی سریز یہی پہ ختم کرتے ہیں آج کے جو سوالات تھیں جو جوابات آپ تک پہنچے ہیں خود اپنے اوپر ہمیں یہ خود سوچنا پڑے گا کہ ہم اس محلے میں کیا قدم اٹھائیں اس لیے کہ آپ کی فیملی آپ کا بیک گراؤن آپ کی سیلری آپ کی انکم آپ کا گھر کتنا بڑا آپ کی پریبار کے لوگ کتنی زیادہ ہیں یہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں بس کچھ اہم باتیں تھی جو بتا دی گئی ہیں لہٰذا اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے قدم کو اٹھانا ہے اگر آپ سے گزارش ہے آخر میں جاتے جاتے کچھ ہمارے بلخصوص نوجوان بہنوں کو آپ کو کچھ میسج دیجئے کہ جب ماں باپ یا وہ لوگ جو بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے یادہ کرتا ہوں کہ وہ ان موضوعات پر سنتے ہیں اور میں بلیب بھی کرتا ہوں کہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں میں تو ایک جنرل جو خرابی ہے یا جو ایویل ہے پیدا ہو سکتی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں لیکن میں ایک بات آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ فارسی کی ایک بہت بڑی کہاوت ہے کہ کرد کہ نایافت کون دنیا میں ایسا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہو اور اس کا بدلہ نہ پایا ہو اچھائی کی ہے تو اچھائی کا بدلہ ملا ہے برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ ملا ہے جو آدمی آج جوان ہے کل بڑھا ہوگا جیسا اپنا بڑھاپا چاہتا ہے ویسا اپنے بڑھوں کے ساتھ عمل کرے بزرگوں کے ساتھ تو معلوم ہو جائے گا اگر اچھا بیہیویئر چاہتا ہے اس وقت تو آج وہ اچھا بیہیویئر کرے یہ ایک سائیکل بنی رہے گی مذہبی اعتبار سے بھی آپ کے لئے یہ بات فائد مند ہے اور سماجی اور یعنی ہیومن ویلوز کے حزاب سے بھی یہ بات ہے کہ نہ صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہو بلکہ تمام بزرگوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت نارم اچھا ہو اور اسی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اور اس طرح سے زندہ ہیں اور یقین رکھئے کہ وہ جو لوگ نہیں کرتے ان سے کہیں زیادہ خوش اور کہیں زیادہ پرسکون ہے اس لئے آپ سب بھی اس کی طرف اگر نہیں کرتے تو اب اٹھائیے اپنے معباب کو تو ایک طرف رکھئے ان کے ساتھ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے it's your duty آپ کی duty ہے ذرا ایسے بزرگوں کو بھی select کیجئے جن کے ساتھ صرف آپ اللہ کے لیے یا آلہ ویلوس کے لیے اچھا عمل کریں گے اور سکون کریں کسی کو پارک میں کسی کو یہاں کسی کو دفتر میں دیکھئے آپ کہ کیا ہوتا ہے کتنا بڑا آپ دیکھیں گے کہ وہ چمتکار یا موجزہ ہوگا وہ آدمی آپ سے ایسی محبت کرنے لگے گا جس کا آپ کو تجربہ بھی نہیں ہے تو اس لئے ذرا سکر کر کے دیکھئے ایک مرتبہ یہ بھی کر لیٹے دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ اس مادی دنیا میں روحانی سکون کی بہت ضرورت ہے اور روحانی سکون بغیر خدمت کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا والحمدللہ رب العالمین ناظرین پروگرام کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں لیکن آپ سے جاتے جاتے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ تین اپیسوٹ کی سریز دیکھا جائے تو ڈیر گھنٹا آپ نے بہت کچھ یقیناً ہماری طرح سیکھا ہوگا آپ نے بہت بہت لاو آیا ہوگا بہت چینجز آیا ہوگا نوجوانوں نے بھی بہت کچھ سیکھا بزرگ حضرات نے بھی اس لحاظ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ بہت سے تجربات اور بہت سے جو چینجز ان کے اندر آتے ہیں لہذا خود وہ اپنے اندر کچھ کنٹرول لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ کنٹرول کرے بہت زیادہ اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال کرے اور جیسا کہ ابھی درمیانے گفتگو آگا نے یہ بات پیش کی کہ اگر کوئی اپنے بزرگوں کو عذیت دیتا ہے یا انہیں گھر سے نکالتا ہے تو اس کا بورا نتیجہ اسی دنیا میں اور اگر اچھے سے محبت سے پیش آتا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے یہ ایک پہلو تھا جو سوشل والا تھا وہ ہم نے خالی آپ کو اس تین اپیسوڈ میں پیش کیا ہے ورنہ اگر صرف ایک شعبہ لے لیے جائے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے یہ بزرگوں کے بارے میں اور کیا 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 اس پہ بھی ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں پھر دوسرا شعبہ لے لیے جائے کہ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے اسی بزرگوں کے بارے میں تو یہ ایک الگ الگ تو ہم نے سوشل والی باتیں جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ تک پہنچا دی ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہر مذہب والے اس چیز کو یقیناً اپنے اچھی نصیحتوں کو وہ ایڈاپ کر لیتے ہیں اور مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں یہی گزارش ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس تین اپیسوڈ کی سریز سے آپ نے بہت کچھ سیکھا تو کچھ اپنے خیالات اپنے تصورات اس میل آئی ڈی پہ میل کر کے ہمیں آپ بتا سکتے ہیں یا اس نمبر پہ آپ ٹیکس میسج یا وارسپ میسج کے ذریعے اطلاعات اپنے آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ پھر سے گفتگو کریں گے فیلحال آپ دیکھتے دیئے چینل ون خدا حافظ